السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کو معلوم ہے گزشتہ شب بعد از نمازی شاہ میرے بھائی کو محمد بلال خان کو اسلام آباد کے اندر بہت ہی زیادہ بے دردی سے شہید کیا گیا ہے میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں دنیا اتنی ظالم ہے کہ آپ کی تجہیز و تکفین سے بھی پہلے آپ کے سامنے سوالات کامبار لگا دیتی ہے اور الٹے سیدھے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیتی ہے اس وقت مجبوراً میں پھر جب معاملہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھا تو اپنے جو بڑے ہیں ان کی مشاورت کے بعد میں یہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے اوفیشل سٹیٹمنٹ کہیں یا ہمارا موقف کہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بلال کی شہادت کیسے واقع ہوئی کب ہوئی اور ہمارا کیا خیال ہے کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ آج جنازے سے پہلے ہی مجھے اتنا دکھ ہوا سپیشل فورس کے کچھ بندے سیدھا گھر آگئے مسجد کے نماز پڑھنے کے ادھر آگئے کہ بھئی آپ کے بھائی کیا کرتے تھے ان کے مطلب ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ایسے موقعے پہ انسان بات کرنے کی سکت نہیں رکھتا ایسے موقعے پہ وہ ہم سے کیسے اور کیوں کے سوالات پوچھتے ہیں بہرحال یہ ان کے اخلاق کے اوپر ہے دوسرا یہ کہ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں تقریبا ساتھ جو جانے مانے ہمارے انکر حضرات ہیں ان کے طرف سے فون کالے آگئے ہیں کہ کمیل بھئی سین این اور نیویارک ٹائم اور ایک عرب میڈیا کا کوئی چینل ہے ویب سائٹ ہے واللالم کیا کہ وہاں پر بلال کی شہادت کو لے کر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ باور کروایا گیا ہے کہ بلال کی شہادت ریاست نے کی ہے یعنی پاکستان کی جو خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو دیکھئے میں نے ان کو اسی وقت بتایا کہ جو میں اپنے ویڈیو میں افیشل ویڈیو میں خود میں کہوں گا وہی ہماری فیملی کا موقف بھی ہوگا وہی ہمارا خیال بھی ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی کسی دوسرے بندے کے توسط سے یا کسی کے سورس سے آپ کو بتاتے ہیں کوئی میڈیا چینل آپ کو کہتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے یا کسی کو نومینیٹ کر کے کسی کو بلیم کرتا ہے تو اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہوگا وہ ایک پروپیگنڈی کی حیثیت رکھتے ہیں بلال کی شہادت کیسے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں گزشتہ کل وہ والد صاحب کے ساتھ اسلام آباد گئے تھے تو اسلام آباد ہمارے اپنے چچا کے گھر ہیں وہاں چچا کے گھر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے مغرب کی نماز کے بعد تو ان کے موبائل پہ کچھ میسیجز اور جس طرح نارملی کالز وغیرہ آتی ہیں اس طرح کوئی کال آئی تو بلال میرے والد صاحب کے بقول کی بلال نے کہا کیا آپ عثمان بھائی بات کر رہے ہیں اس نے کہا میں عثمان بات کر رہا ہوں جو لاسٹ کال تھی اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس بندے نے بلال سے واللہ علم کیا بات کی بلال کو اس نے باہر کا ملنے کے لئے کوئی ٹائم اور جگہ مقرر کی تو بلال کے پاس اس وقت کنونس اویلیبل نہیں تھا تو ہماری جو چچا ہیں اس وقت وہ بھی پیمز میں ایڈمٹ ہیں احتشام زخمی ہیں وہ ان کے موڈر سائیکل پر یہ دونوں سوار ہوئے ہیں اور جی نائن مرکز جو کراچی کمپنی کا ایریہ ہے اس طرف یہ دونوں گئے ہیں وہاں پہ جا کے جو احتشام جو اس وقت زندہ ہیں ان کے بقول کے ایک بندے نے سامنے آکے سلام کیا اور کہا کے کہ آپ بلال ہیں تو بلال نے کہا جی میں بلال ہوں تو اسی وقت اس کو پکڑ کے دو بندوں نے یکے بات دی گئے اور جسم کے مختلف حصوں پر خنجر کے وار کی ہیں تو بہت ہی زیادہ بیدردی سے شہید کیا گیا ہے میں اب اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا اور جو ہمارے دوستے جو قزن چچا تھے انہوں نے جب مضامت کی کوشش کی تو ان کو بھی انہوں نے خنجر سے مختلف وار کیے اور اس کی ذات میں آکے وہ بھی کافی مطلب سخت شدید زخمی ہوئے ہیں اس وقت بھی وہ شدید زخمی ہیں بلال کی شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے میں اس وقت آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آکے آج میت دفنائی ہے اس کی پہلی راتنی کی ویڈیو بنا کے سب کو بتا رہے ہیں تو میں آپ کو حلفن کہتا ہوں کہ واللہ بللہ میرے گھر تک آکے اتنا تنگ کیا میرے بڑوں کے پاس آئے اور پھر کالیں کر کے اور ایک جگہ پہ وہ ویسی کسی نے بتا دیئے کہ وہ چینل ہے وہاں پہ کہ بھئی ان کے مامو یا چاچے نے اس طرح بتائے کہ آئی عیسائی نے مطبق کیا ہے حملہ کیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو نومینیٹ کر کے بتائیں گے تو بھئی اگر ہم سے یہ سوال کیا جاتا واقعتا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بلال کو ٹارگٹ کس نے کیا ہے تو اس کا جواب اسلام آباد پولیس دے سکتی ہے ہمارے نزیق کیونکہ جو لاسٹ کال ریکارڈ ہوئی ہے وہ موبائل چونکہ اسلام آباد پولیس کے پاس ہے اور وہ جو کال ریکارڈنگ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں وہ پولیس بڑی آسانی سے ریکاور کر کے بندے کو ٹریس کر سکتی ہیں اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو گزشتہ کچھ سالوں کا ایک واقعہ دیں خالباً دوہزار تیرہ یا بارہ کا واقعہ ہے جب اسلام آباد کے حدود میں ایک بچی کا ریپ ہو کے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کسی ویرانے میں پھینکی گئی تھی تو پولیس نے بارہ کا اور اسلام آباد کی لاکھوں کالز کو وہ کیا ٹریس کیا اور پھر بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ان کو وہ جو خاص ملزم تھا جو مجرم تھا اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی تو ہمیں بھی اس وقت کیونکہ بلال کا موبائل بھی اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور اسلام آباد پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے ان کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور ہمیں ان سے توقع بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ پروفیشنل طریقے سے اس معاملے کو دیکھیں گے اور اچھی پیشرفت ہوگی اور جو اصل مجرم ہے جو اصل قاتل ہے اس تک وہ پہنچیں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے یہ ساری چیزیں میں بہت ہی مجبوری اور دل پہ پتھر رکھ کے میں کئی بار میں ارادہ کر کے پھر میں نہیں کر سکا پھر کر نہیں کر سکا پھر آخر میں ہمیں بڑوں نے بھی کہا کہ اس طرح کر پروپیگنڈا کر کے بعد میں کسی کو نومینیٹ کر کے کہا کہ بھئی ہمارا دشمن تو اس طرح کی چیزیں ہو کہ پھر ہمارے لئے مسائل بن سکتے تو بھائی جو بھی سن رہے ہیں اس وقت ہمیں کوئی نہیں پتا کہ بلال کا دشمن کون تھا کس نے اس طرح کی حرکت کی اور کس نے بلال کو شہید کی ہے بلال کی ذاتی نہ کسی سے کوئی دشمن نہیں تھی صرف ایک نظریاتی اختلاف تھا وہ ایک بیباک نوجوان تھا نڈر تھا اور بیلوس تھا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا جس چیز کو حق سمجھتا تھا اس کو لکھتا تھا وہ میرا بھائی تھا لیکن ہم سے میں ایک عام انسان کی طرح ہوں وہ ہم سے بلکل ایک الگ مختلف آدمی تھا واقعی اگر میں کہوں کہ وہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے تو اس ویڈیو میں جو باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ ہمیں اس وقت کوئی نہیں پتا کہ کس نے کسی تنظیم نے بلال کو شہید کیا ہے یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا ہے ہمیں کوئی نہیں پتا ان سارے سوالات کا جواب ہم بھی اور آپ بھی اسلام آباد پولیس سے مانگ سکتے ہیں کیونکہ اسلام آباد پولیس کے پاس بلال کا موبائل انہی کے پاس ہے لاسٹ کال جس بندے نے کر کے بلال کو ریکی کر کے باہر بلائیا ہے اس کی کال ریکارڈنگ بھی نکلوا سکتے ہیں ہمیں اسلام آباد پولیس سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ان سے بہت امید بھی ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس معاملے کو شفاف طریقے سے آگے چلائیں گے پیشرفت ہوگی اور بلال جو شہید ہے محمد بلال خان اس کو انصاف ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ